سال دوہزار تین کی بات ہے اٹھارہ نومبر کے دن ٹائمز آف انڈیا اخبار میں ایک خبر چھپی خبر یہ تھی کہ گجرات کے سابرمتی جیل کا ایک جیلر کے ٹرانسپر کے بعد وہاں کے تین ہزار قیدیوں نے بھوکر تال کر دی ستر فیزدی قیدیوں نے صبح کا کھانا چھوڑ دیا چھے قیدیوں نے اپنے ہاتھوں کی نس کاٹ کر سوسائیٹ کرنے کی کوشش کی گسائے قیدیوں کی جبان پر صرف ایک ہی نعرہ تھا اور صرف ایک ہی مانگ تھی کہ ہم جیلر صاحب کو واپس جاتے ہیں آخر کون تھا وہ پولیس افسر جسے سابرمتی جیل کے قیدیوں نے اپنا ہیرو مانتے تھے گجرات پولیس کے اس افسر کا نام تھا IPS سنجیبھڑ وہی سنجیبھڑ جو پچھلے چار سال سے گجرات کی جیل میں قید ہیں وہ بھی کسی دوسرے ماملے میں نہیں بلکہ سال 1990 میں ہوئی ایک قیدی کی کسٹوڈیل ڈیٹ کے ماملے میں وہ بھی ایک ایسی قیدی کے ماملے میں جو سنجیبھڑ کے قید میں کبھی رہا ہی نہیں نہ ان کی ٹیم میں قید رہا ایک ایسا کسٹوڈیل ڈیٹ کا ماملہ جو سال 1990 میں شروع ہوا جانچ ہوتے ہوتے ہوئے 1995 میں بند ہو جاتا ہے جانچ میں سنجیبھڑ ندو ثابت ہوتے ہیں لیکن سال 2011 میں جب سنجیبھڑ نے سپریم کورٹ کے سامنے گجرات دنگو کی ساجس کی فائلوں کو کھول کر رکھ دیا ایک ایسی سیکریٹ میٹنگ کے پدوں کو کھول کر رکھ دیا جو نہ ہوتی تو ساید گجرات دنگو میں مرے تین ہزار سے ادھک بے گناہ انسانوں کو بچایا جا سکتا تھا یہ سچ ہندوستان کے اس سب سے سکتی سالی نیتا کی خلاف تھا جس کے خلاف بولنے کے حمد پولے پورے پولیس پرساشن کے ایک افسر نہ جوٹا سکا ادھر سنجیبھٹ نے سپریم کورٹ میں گوہائی دی اور ادھر اسی سام گجرات سرکار نے بیس سال پرانا کسٹوڈیل ڈیٹ کا یہ معاملہ دوبارہ سے کھول دیا جس معاملے میں خود گجرات سرکار کے گرہ منتری نے مانا کہ سنجیب نردوس ہے ایک فرجی مقدمہ تیار کر سنجیب کو ان کی نوکری سے سسپینڈ کر دیا گیا باگ میں ان کے گھر پر بلڈوزر بھی چلوا دیا گیا اور اتنتتہ انہیں جیل میں قید کر دیا گیا سمجھوتا نہ کرنے کی جد میں بیتے چار سال سے سنجیب جیل میں ہیں اور ان کا پریوار بکھرے ٹوٹے بلکھلاتے ججباتوں میں ان کا انتظار کر رہا ہے یہ کہانی ہے ایک ایماندار افسر کی یہ کہانی ہے ایک ستہ کے کرکس کی اسی لئے آج کے اپیسوڈ میں ہم بات کریں گے 32 سال پرانے کیس کی جس میں سنجیب ہٹ جیل میں قید ہیں اور نریندر موڈی بھی ان کی سکریٹ میٹنگ کی بھی جن کا کھلاسہ کرنے کی قیمت سنجیب ہٹ اور ان کا پریوار آج بھی بھوکت رہا ہے نمسکار میرا نام ہے شالو نیال جن دنوں گجرات میں دنگے ہوئے اس وقت سنجیب ہٹ راجے کے خوفیہ ویبھاگ میں ڈپٹی کمیشنر پت پتے نہ تھے یہ ڈپٹی کمیشنر آف انٹیلیجنس ہونے کے ناتے راجے کی انٹرنل سیکیورٹی بورڈر سیکیورٹی کے علاوہ راجے کے سی ایم نریندر موڈی کی سرکچہ کے ذمہ داری بھی ان پر تھی جب گجرات دنگوں کی جانچ کا ماملہ سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے تو سپریم کورٹ نے سال 2008 میں ایس آئیٹی کی جانچ بٹھا دی تھی ایس آئیٹی کا آدیس ملا کہ وہ دنگوں نے سیرس نیرتطو اور سرکاری کمیشنریوں کی ہاتھ ہونے کی جانچ کرے لیکن ادھکتر پولیس ادھکاریوں نے مکھی منتری نریندر موڈی کی کو لے کر ایس آئیٹی کے سامنے مو نہ ہی کھولا کچھ بیان نہیں دیے لیکن سرکار کے فیور میں جنہیں بعد میں اچھی نیوکتی ملی پرموشن ملے اور انہیں پیکیج دیے گے لیکن جب ایس آئیٹی نے سنجیب ہٹ سے پوچھتات کی انہیں بولایا پوچھتات کے لئے تو انہوں نے ایسے ایسے سکریٹ کھول دیے جو گجرات دنگوں کی ساجیس میں نریندر کے موڈی کے ہاتھ ہونے کی بات کو ثبوت کے ساتھ اسطاپیت کر دے تھے دراصل گجرات دنگوں کی جتنی بھی جانچ ہوئی اس میں نچلے لیول کے دنگے ختیائوں اور پولیس ادھکاریوں کی خلاف ثبوت ملے لیکن کیا ان کے اوپر کیول لیول سے سرکچک دیا جا سکتا تھا یہ ثابت کرنے کے لئے پریابت ثبوت نہیں تھے لیکن سنجیب بھٹ نے سپریم کورٹ میں ایک ایسی قواہی دے ڈالی جس نے مکھے منتری کی بھومکہ پر ہی سوال اٹھا دیے سپریم کورٹ کی ایڈوکیٹ جمع کرتے ہوئے سنجیب بھٹ سے تین بڑے سچ سامنے آ جاتے ہیں پہلا کھلاسہ ایک سیکریٹ میٹنگ کو لے کر کیا گیا تھا یہ سیکریٹ میٹنگ تھی جب مکھے منتری نریندر موڈی کے گھر جس میں بڑے بڑے پولیس آفصاروں کو بلائیا گیا تھا کچھ ویدیش نردشک دیئے گئے تھے جس کے پرنام سروپ کجرات دنگے ہوئے تو پولیس نے دنگوں کو روکا نہیں اور نرسنگہار ہوتے دیا سنجیب بھٹ کے انوصار 27 فروری 2002 کے دن گودھارا کانڈ ہوا اسی دن مکھے منتری گودھارا پہنچ گئے ان کے نردش انوصار کار سیوکوں کے سووں کو گودھارا سے احمد آباد لے جانے کا نرنے لیا گیا تھا جبکہ اسی دن وشو ہندو پریشت دوارہ اگلے دن کجرات بند کرنے کا اعلان کر دیا تھا جس نے بھارتے جنتا پارٹی کے سمرتھن دینے کی گھوشنا کر دی تھی اسی دن سنجیب بھٹ اور خوفیہ ویواغ کو الگ الگ حصوں میں ہنسا کی خبریں آنے لگی تھی اسی دن دی آئی جی نے بھی راجے میں خراب ہوتی سیچویشن کو دیکھتے ہوئے ہوم ڈپارٹمنٹ کو الٹ میسیج بھیجتے ہوئے اترکت فورس کے لیے کہا گودھارا کانڈ والے دن یعنی ستائیس فروری رات قریب نو بجے سنجیب بھٹ اپنے گھر پر بی بی سی کے پترکار چودری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تب ہی انہیں پولیس کنٹرول روم سے نردیس ملے کی دی جی اور آئی جی پی کے چکرورتی کے ساتھ انہیں مکھے منتری کے یہاں میٹنگ میں جانا ہے اب ارجینٹ کول کے بعد راجیب بھٹ اپنے گھر سے تورنت گاندھی نگر کے لیے نکل گئے جس کی دوری بیس بائیس کلومیٹر لگ بھگ تھی اس میٹنگ میں صرف بڑے بڑے چنیندہ ادھکاریوں کو وہی سامل کیا گیا تھا سنجیب بھٹ کے انوصار کئی ادھکاریوں نے اس میٹنگ کے دوران مکھے منتری کو سمجھایا ہے کہ اتنے سمویدن سیل سمیے میں VHP کے گجرات بند کو رولنگ پارٹی بھاشپا دوارا سمرتھن دیا جانا صحیح نہیں ہے اس سے گلت میسے جائے گا یہ ایسا لگے گا کہ اس بند میں خود راج سرکار بھی سامل ہے اس سے بڑے سطر پر دو سمودائیوں کے بیچ ہنسہ بھڑک جاتی ہے لیکن نریندر موڈی نے ادھکاریوں کی کوئی بھی چیتاؤنی نہیں سنی اُلٹا یہ کہا کہ گودھارا کان کے کارن ہندووں کے بیچ بھوناتمک اُبھار ہے اس لئے انہیں اپنا گصہ نکالنا دینا چاہیے اور مسلمانوں کو سبق سکھنا چاہیے ہدھکاری ہندووں سے گصے کے بیچ نہ آئے سنجیبھٹ کے انوصار یہ ایک طرح سے کھلا نردیش تھا جس کا پرینام یہ ہوا کہ اگلے دن گجرات بند کے دوران ہی ایسے لوگوں کے گھروں میں آگ لگائی گی جن لوگوں کے پریباروں کو جندہ جلا دیا گیا جس میں گودھارا کان میں دور دور تک گن کا کوئی ناتا نہیں تھا سپریم کورٹ اور راشتے الف سنکھیک آئیوگ میں جمع کے سنجیبھٹ کے ایفی ڈیویٹ کے انوصار اس سیکریٹ میٹنگ میں مکھے منتری دوارہ ادھکاریوں کو دیے گئے نردیش کے کارن پولیس اپنگ ہو گئی تھی جانبوچ کر پولیس نے دنگوں کو روکنے کی کوشس نہیں کی جبکہ سمیہ رہتے ایکسن لیا جانا چاہیت ہے ہجاروں نردوسوں کو بچایا جا سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا گیا سنجیبھٹ کی گواہی اسی لیے مہتوپونٹ تھی کیونکہ اب گجرات پولیس اور سرکار پر آروق لگتے رہے تھے لیکن اسے اسطاپت کرنے کے لیے گواہی دینے والا کوئی نہیں تھا سنجیبھٹ نے اپنے ایفی ڈیویڈ میں ہارین پانڈے کی موت کے سمبن میں بھی کھلاسہ کیا تھا ہارین پانڈے گجرات بھاجپا کے بڑے نیتہ تھے اور مکھے منتری پت کے دعویدار بھی تھے اسی کارن نریندر موڈی اور ہارین جاتے ہیں کہ اس ہارین پانڈے کی اس گواہی کے بارے میں نریندر موڈی کو پتا چل گیا تھا اس آروپ کے سمرتھن میں ایک خوفیہ ویباگ نے یپی ادھکاری کی ڈائیری کا جکر بھی کیا جاتا ہے جس میں لکھا تھا کہ نریندر موڈی کے نردیشن پر انہیں ہارین پانڈے کی جاسوسی کرنے کے لئے کہا گیا تھا لیکن اس کے کچھ مہینے بعد ہی مار 2003 میں ہارین پانڈے کو ان کی کار میں گولی مار کر ہتیا کر دی گئی سنجی بھٹ نے اپنے سپریم کورٹ اور راستی الپ سنکیق آیوگ میں جمع کیے گئے ایفیڈیویڈ میں بتائے سابر ماتی جیل میں بند ہرین پانڈے کی موت کے آروپی علی نے کچھ ایسے سراغ دی جن کے بارے جس کے بارے میں انہوں نے سبوت مٹانے کے لئے ان پر دواو بنایا تھا لیکن جب انہوں نے ایسا نہیں کیا تو سابر ماتی جیل میں سنجیو بھٹ نے سپریم کورٹ کو اپنے ایفیڈیویڈ میں بتائے کہ انہوں نے گجرات دنگو کی جانج کر رہی سائی ٹی کو گجرات دنگو میں سمدید کچھ جروری ڈاکیمنٹری بھی دیئے تھے ساتھ ہی 26 27 فروری کے دن گودھارا میں ہوئی کال ڈیسک ڈیسک بھی دی تھے اس کے علاوہ 27 28 فروری کے دن ہائی رینکنگ سٹیج پر کال ڈیٹیلز کے پر آؤٹ بھی دیئے تھے یہ ایسے سبو تھے جو گودھارا کان اور گجرات دنگو کی ساجس کو لے کر بڑے بڑے نیتاؤں کی پول کھول سکتے تھے سنجیو بھٹ کے گلبرگ سوسائیٹ نرسنگ ہار کو لے کر بھی ایک بڑا خلاص کیا تھا جس میں انہوں نے 69 لوگوں کو جندہ جلا کر مار دیا تھا اس میں کانگریس کے پور سانسد احسان جعفری بھی سامل تھے سنجیو بھٹ نے اپنے ایفیڈیوٹ میں خلاص کیا گلبرگ سوسائیٹ میں ہونے جا رہی ہنسا کو لے کر انہوں نے سی ایم اور راج پولیس کو پہلے سے ہی سوچیت کر دیا تھا اور گھٹ نہ ہونے کے دوران بھی سوچیت کیا تھا لیکن کچھ نہیں کیا گیا اگر مکھے منطری اور پولیس چاہتی تو گلبرگ سوسائیٹ دو پہ سی ایم کے ساتھ میری میٹنگ تھی میں نے خود انہیں راج میں بگر تی ستیتیوں کے بارے میں بتائے اور آرمی کو بلانے کی سلا دی ساتھ جو جا جافری کے پتی احسان جافری کی گلبرگ سوسائیٹی کی ستیتی کے بارے میں بھی بتائے یہ بھی بتائے کہ جافری ان کے پریوار اور وہاں رہنے والے لوگوں کی جان کو خطرہ ہے اس پر مکھے منتری نے مجھ سے کہا کہ میں ان خٹناوں کے بارے میں جانکاری جھٹاؤں جب جافری نے ہندو بھیڑ پر open firing کی جب میں اس میٹنگ سے واپس آیا تو مجھے کنٹرول روم سے سوچنا سوسائٹی میں ہو رہی ہنسک گھٹناوں کے ریالٹی ٹائم جانکاری لے رہے ہیں لیکن باوجود اس کے انہوں نے اس بھیڑ کو روکنے کے لئے کوئی ایکسن نہیں لیا سی ایم کے ساتھ ہوئی میٹنگ کے باہر نکلنے پر میری ملاقات گجرات کے پورو مکھ منتری رہے عمر سنگھ چودری سے ہوئی انہوں نے بھی کہا کہ جعفری کی سوسائٹی پر خطرے کے بارے میں بتایا اور جعفری اور ان کی پریوار کو بچانے کے لئے کچھ کرنے کے لئے کا اس پر میں نے کہا کہ سی ایم کو سوجت کر دیا ہے اس ملاقات کے بارے سنجی بھٹ نے امر آگیا اور کچھ دیر بعد مجھے پتا چلتا ہے کہ ایک دنگائی بھیر میں احسان جعفری کو مار دیا گیا اس کی سوچنہ انہوں نے تورنت سی ایم کو فون پر دی اور لکھت بھی بھیج دیا کہ لکھت میں بھیجی اس سوچنہ کو سنجی بھٹ نے اپنے ایفی دیویٹ کے ساتھ پرکاس ڈالتے ہیں کہ پولیس ادھکاریوں نے کس کے کہنے پر ایکسن نہیں لیا اس میں ہزاروں لوگوں کی جانوں کو بچایا جا سکتا تھا جب گجرات دنگوں کی جانچ ہوئی تو پولیس ادھکاریوں کی بھومکہ کے بارے میں سویکار کیا گیا لیکن سیرس پر بیٹھنے لوگوں تک جانچ ایجنسیا نہیں پہنچ پائی جیسے گجرات دنگوں کی جانچ کے لئے سپریم کورٹ کے دوارہ ایسائی تی نے اپنی جانچ کی پرائیمری ریپورٹ میں کہا احمد آباد کے کمیشنر جن کے چھتر میں دو سو سے آدھک مسلمانوں کی جان بوچ کر کرتوی کی اپیش سنجی بھٹ نے سکایت نہیں کی بلکہ جاکیا جعفری سمیت انی پیڑیت نے بھی سکایت کی نریندر موڈی کی راجنیت مہتو کانچ اور بھومکا کو لے بہت سے آروپ لگتے رہے ہیں بھاچ پا کی راج نیتی کے بھی کئی سائیڈ ہیں جس میں ڈر لالچ جس کا اوڈی سے کی ست پر کر لیکن بھاج پا دوسری سائیڈ ہے ان کے سنگٹن ان کے نیتی ہیں انجام پولیس ادھکاریوں کی اور دنگائیوں دوارہ کیا گیا اس لئے نریندر موڈی کے خلاف سیدھے طور پر کوئی ثبوت نہیں ملتا لیکن سنجی بھٹ وہ ایک ماتر گواہ ہے جو سیدھے نریندر موڈی کی سندک بھومکا کو لے گواہی دی ہیں اس لئے سنجی بھٹ کی گواہی باقی کسی کے مقابلے سب سے ادھک مہت پون تھی سنجی بھٹ نے وہیں کیا جو ایک نسپک پولیس ادھکاری کے روپ میں انہیں کرنا چاہیے تھا سٹیٹ انٹیلیجنس میں کام کرنے چلتے گوپنی اتا کو بھی انہوں نے تب تک بنائے رکھا جب تک کانونی روپ سے انہیں گواہی کے لئے کسی جوڈیسل کمیشنر کے دوارہ نہیں بلائی سنجیب بھٹ نے اس بیچ اتنے سینسٹیو ڈاکومنٹس کو بھی ایسے ہاتھوں میں نہیں سوپا جو اک ادھکاری کی روپ میں اُن کے کرتویوں پر 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 چن اٹھاتی ہے گوجرات دنگوں کی جانج کو لے جب سپریم کورٹ نے 2008 میں SIT کی تیم کا گٹھن کیا جو سوچنائی تھی وہ سب SIT کے سامنے رگ دی کیونکہ SIT ایک سپریم کورٹ دوارہ گٹھت آیوگ ہے جس کے آگے صحیح سوچنائی دینے کے لیے وہ لیگل تھے سنجیب بھٹ نے ایسا کیا کی لیکن اس کی قیمت انہیں چکانی پڑی جیسے ہی سال 2011 2011 میں انہوں نے سپریم کورٹ میں ایفی ڈیوٹ دیتے بے بتائے کہ SIT کے ساتھ انہوں نے کیا سیار کیا ہے اس سیام سنجیب بھٹ کو ان کے دوارہ سچ بولنے کی سجا گجرات سرکار کے 20 سال پرانا مقدمہ کھول دیا جاتا ہے اس ماملے میں کثیت طور پر سنجیب بھٹ پر کسٹڈی میں پربوداس نام کے ایک وشتو ہندو پریشت کے کارکرطہ کی موت ہوئی تھی حالانکہ اس 20 سال پرانے کیس میں اپنی ایک کہانی تھی یہ وہ کیس تھا جس میں CID کی جانچ کے بعد سنجیب بھٹ نیدوس نکلے تھے خود گجرات سرکار کے گرہ منتری نے سنجیب بھٹ کو نیدوس بتاتے وے اس کیس کو بند کر دیا تھا بعد میں گجرات میں نریندر موڈی کی سرکار آنے اور دو دو کارکال پورے کرنے کے بعد اس کیس پر گجرات سرکار نے یہ ہی سٹینڈ رہا کبھی بھی اس کیس کو دوبارہ نہیں کھولا لیکن جس دن IPS ادھیکار سنجیب بھٹ نے نریندر موڈی کی بھومکا کو لے سپریم کوٹ میں ایفی ڈیوی جمع کیا ٹھیک اسی سیام گجرات سرکار نے اس کیس پر جو روک لگائی تھی اسے ہٹا دیا اور مقدمہ شروع کر دیا جام نگر کی لوکل کوٹ میں دوبارہ اس ماملے کو ٹرائل شروع کر دیا گیا نومبر 2012 میں سنجیب بھٹ اور انیچ پولیس کرمیوں پر ہتیا کا ماملہ کر دیا گیا سال 2019 کو 20 جون کی تاریف کو سنجیب بھٹ کو لوکل کوٹ دوارہ عمر قید کی سجا سنا دی گئی جس وقت یہ سجا سنائی گئی اس سے پہلے سنجیب بھٹ سال 1996 پر فرجی ڈرگ پلوٹنگ کے سممن میں ایک پرانا مقدمہ لاد دیا جاتا ہے جس کے سممن میں 5 ستمبر 2018 کے دن سنجیب بھٹ کو ارسٹ کر لیا جاتا ہے تب سے لے کر آج تک 4 5 سال تک سنجیب بھٹ جیل کی سلاکھوں میں قید ہیں لیکن اس میں ساید کوئی بھی کیس نہیں ہوتا اگر سنجیب بھٹ موڈی جی کے خلاف کوئی بھی چیز نہیں رکھتے تو شاید ان کے خلاف کبھی کیس چلتا ہی نہیں چونکہ 23 سال میں IPS آفیسر بن چکے تھے اور رینک بھی سب سے زیادہ